کلاس روم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے ٹیچر پڑھا رہے ہیں اسے دوران آپ کے ذہن میں ایک سوال آیا اور آپ کو لگتا ہے وہ پوچھ لینا چاہیے اب سوال لیکن اندر سے دوسری آواز بھی آ رہی ہے کہ رہنے دو رہنے دو تو ہوتا کہ اب ٹیچر سامنے پڑھا ہی جا رہے ہیں پڑھا ہی جا رہے ہیں اور آپ کے اندر سے وہ آواز آ رہی ہے کہ سوال پوچھ لو ساتھ سے دوسری آواز آ رہی ہے کہ رہنے دو سوال نہ پوچھو اس سے کیا ہو رہا ہے بیٹ میں ڈیلے جو ہے بڑھتا چاہا جا رہا ہے جو پہلا سب سے پہلے روٹ ٹگر ہوگا تھا آپ کے اندر کی مجھے سوال پوچھنا ہے اس کے بعد سے لگے آپ تک کافی زیادہ ٹائم بزر چکا ہے اور آپ پوچھنے کے میں کیا کروں تو اندر ہی اندر فرسٹریشن بڑھتے چل جاتی ہے اسی آپ کونسٹریشن جو ہے وہ نہ آپ ٹیچر کے لیکچر پر آئے گیا اور نہ ہی آپ کے اندر جو اندر کشم کش چالے لگے نا اس پر کنٹرول رہا گیا تو ایڈ دی اینڈ آپ کو انسٹن نہیں پوچھتی اس سے سب سے جو بڑا پرابلم ہوتا ہے وہ ہے کہ آپ کا جو کونفیڈنس ہے اس کے اندر جو پوائنٹس گر کہتے ہیں اور ابھی بھائی بھی جب آپ نے وہ سوال پوچھنا ہوتا ہے تو آپ کو کونفیڈنس پر چاہیے ہوتا ہے تو کونفیڈنس وہ آریڈی لو ہو چکا ہے تو وہ آپ کے کام آنے والا نہیں ہے تو اس کے بڑے پرابلمز آگے جاتے بن جاتے ہیں آج ہم اسی مسئلے کے پر بات کریں گے میرا نام ہے علیشان اور دیکھتے ہیں کہ اس کی ریزنس کیا ہیں پیچھے اور اس کی سلویشنس کیا ہیں اور آپ کیوں پھر بھی ایڈ دی اینڈ آپ کو سوال کیوں پوچھنا چاہیے اور دیکھتے ہیں اس میں کیا گیا سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی ریزنس کے اوپر تو بہت زیادہ ریزن ہو سکتی ہیں لیکن میں نے جو اپنی لائک میں نوٹ کی ہیں وہ پانچ میں ریزن ہیں تو ان میں باری باری بات کرتے ہیں وہ کون کو سی ہیں ریزن نمبر ون آپ کو لگتا ہے کہ جو سوال آپ پوچھنے جا رہے ہیں وہ سوال اس قابل نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوال جو ہے مجھے پہلے اس کا انصر پتا نہ چاہیے تھا یہ جو بھی ٹیچر بیچ میں بات کر رہے ہیں مجھے پہلے پتا نہ چاہیے تھا لیکن آپ کو نہیں پتا تو آپ کو لگتا ہے یہ اگر میں نے سوال کیا نا تو یہ سوال کیا نا قابل نہیں ہے کہ پوچھنے لائک ہی نہیں ہے پہلی ریزن تو یہ ہوگی دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں یہ سوال پوچھے نہ تو سارے ہنس ہوں گے پوری گلاس ملپی ہنس ہے کہ میں نے یہ اس طرح کا سوال پوچھے اور انکلیوڈنگ ٹیچر بھی آپ پر شاید ہنس دیں تو آپ کے اندر یہ بھی ایک دار ہوتا ہے تیسری بچہ یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بچے مجھے سمجھیں کہ یہ بڑا بڑا حق کو بچہ ہے اور اس سے بڑا شوک ہے ٹیچر کے آگے اس طرح کوسچن کر کے بڑا ہیرو بننے کا شوک ہے آپ کے اندر یہ بھی ڈار ہوتا ہے کہ آپ کو بھی اس طرح کا بچہ نہیں بنا جائیں گے اور چوتھر ریزن یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے اگر میں یہ سوال ابھی نہ بھی نہ پوچھا تو وہ بھی خیر ہے میں کہہ کروں گا میں گھر جا کے اس کو گوگل پر دیکھ رہوں گا کیا پوچھنے اور اس کا کیا انصر ہے اور لاسٹ بٹ ناریلیسٹ آپ کو ایک اور ہوتا ہے جیسی جب کریں گے نا ٹیچر ہے تو میں تب یہ سوال پوچھیں گا میں ابھی رہنے لیتا ہوں کلاس کے انٹ پر دیکھ رہاں گا یا کچھ بھی بعد میں کیون میں جا کے پوچھ رہاں گا تو یہ وہ کچھ ریزن ہیں جو میں نے لیسٹ کی ہیں تو آپ باری باری دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی میں انہیں وجہ بتائی ہیں اس سب کا سلیوشن کیا ہے سب سے پہلے وجہ میں نے یہ بتائی تھی کہ آپ کو لگتا ہے آپ کا سوال جو ہے اتنا قابل نہیں ہے تو بھائی بات سنو سوال جو ہے کبھی بھی سپوز نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کا پرفیکٹ پویسٹن ہونا چاہیے یا اس میں کوئی بڑی نا اس طرح کی تطبر والی بات ہو کہ آپ نے سوال پوچھا ہے اور وہاں کیا آپ نے سوال پوچھتی ہے لیکن ہماری جو ایج ہوتی ہے یہ سٹوڈنٹ لائف اس کا میں نے پاس بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے اگر سٹوڈنٹ کو اردو میں ٹراسلیٹ کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے طالب علم اب طالب علم کا کیا مطلب ہے کہ علم کی طلب ہے ابھی علم کمپلیٹ نہیں ہوا علم بے شک ساری زندگی کمپلیٹ نہیں ہوتا لیکن یہ جو ایج ہوتی ہے نا سٹوڈنٹ والی اس میں تو ہمارے پاس پراپر وہ ریلیکسشن ہے اور پراپر فریڈم ہے کہ ہم کچھ بھی پوچھ سکتے کیونکہ ہمارے پاس ابھی علم ہے نہیں ہمیں طلب ہے علم کی تو آپ کا جو سوال ہے آپ بس اس کو پوچھ لیں یہ بہت سوال میں نے پوچھ دیا اب آگے جو بھی اس کانسر آتا ہے وہ تو آپ کے کنٹرول میں نہیں آپ کے کنٹرول میں یہ تھا کہ آپ نے سوال پوچھنا ہے تو کبھی بھی اس بات کے اوپر پریشان نہیں نہیں کہ آپ کا سوال اتنا قابل ہے یا نہیں ہے شروع میں ویسے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو سوال جو ہے نا زیادہ پر فکر نہیں ہے وہ جو ٹیچر پڑھا رہی ہوتا ہے نا اس سے زیادہ الائن نہیں کر رہا ہوتا لیکن کوئی بات نہیں آپ وہ بیریر توڑیں آپ سوال پوچھیں سوال نہیں پوچھنا میں صرف نا جو ٹیچر پڑھا رہی ہوتا ہے نا میں صرف وہی ریپیٹ کر دیتا کہ سر آپ نے یہ جو بات کیا اس کا یہ مطلب ہے یہ مطلب ہے یہ مطلب ہے ہم ٹیچر کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہی مطلب ہے اس کا تو میں کہتا ہے چھپ کر رہتا ہوں ٹیچر کہتے ہیں تو آپ نے کچھ پوچھنا ہے میں کہتا ہوں نہیں سر پوچھنا کچھ نہیں میں بس یہ دیکھ رہا تھا کہ میں نے بیریر جو کونسپٹ ہو صحیح کلیئر ہوا بھی ہے کی نہیں ہوا ٹھیک ہے تو ٹیچر اس پہ کوئی معای نہیں کرتے آپ اپنا کونسپٹ کلیئر کریں وہی آپ کے پاس بیسٹ ٹائم ہے جو کلاس میں ہے کہ آپ نے وہاں پہ اپنا کونسپٹ کلیئر کر لینا ہے کویسٹن پوچھ لینا ہے اچھا اب چلتے ہیں دوسری بات کے درم اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جی اگر آپ نے سوال پوچھنا تو پوری کلاس آپ پہ ہنسے گی اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ پہلے مسئلے سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پوری کلاس اور انکلیوڈنگ ہو سکتا ہے ٹیچر بھی آپ پہ ہنسے ہیں تو یار باجی ہے سوال پوچھ لیا آپ نے اب پوری کلاس آپ پہ ہنسے گیا پوائنٹ نمبر وی کلاس آپ کی کون ہے کیا وہ کوئی پیر ہیں کیا وہ کوئی پرائم میسٹر ہیں کیا وہ کوئی سینٹسٹ ہیں کون ہیں وہ لوگ کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں تھی وہ سوال پوچھ سکتے ہیں ان میں اگر سب سے کوئی کابل اور سب سے دلیر بندہ تھا تو وہ آپ تھے میں آپ کو ذرا اس کو اور پلیر کر کر سمجھاتا ہوں جیسے کہ پی ایسر بچا رہا ہے تو مید ایک کرکٹ کو کافی لوگ آپ میں سے دیکھتے ہوئے تو اگر آپ کرکٹ میں نوٹ کریں ایک پلیر جب کھیلنے چاہتا ہے تو وہ لیٹ سے آؤٹ ہو گیا یا اس نے بڑے چھکے مار دیئے اس نے کوئی پرفارمس دے دیئے لگے پہلے باز دیئے उس نے بڑے چھکے مار رہے ہیں تو جو بائرت شین بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں ہضرت باز ہی کر سکتے ہیں ہوتنگ کر سکتے ہیں شوپنگ کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر پلیر آؤٹ ہو گیا پہلی بال پر تو وہ کیا کہ سکتے ہیں اس کو بیش کر سکتے ہیں لیکن وہ ایک کام نہیں کر سکتے وہ وہاں پر جا کے کھے لیسے کیوں کیونکہ ان کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں دیتو نا کلاس ہے کہ یار کلاس کی کوئی اوقات نہیں ہے میں سچی بات بتا ہوں آپ کے کلاس فال اس کے نا اس طرح کوئی لیول نہیں ہوتا ہے اگر وہ ہنس بھی دینا تو دیزن میٹر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہنستے رہے ہیں چاہے جو بھی کہتا رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری چیز آپ کہتے ہیں نہیں علی بھائی آپ کے بات کر رہے ہیں میرے کلاس میں بڑی عزت ہے اگر وہ ہنس بھی دیں گے تو میری تو بڑی عزت خراب پڑ جائے گی اب بال کرتے ہیں آپ کے اوپر آپ کیا عزت ہے یہاں آپ ہو اون مجھے جیفتہ ہو آپ نے کون سے پیچھے سرچز کی ہوئی ہیں یا آپ نے بڑا کوئی ابھی یہ میٹا برس آ رہی ہے اس میں آپ کا بڑا کردار ہے کہ آپ نے یہ کام اس طرح بنا دیا تھا یا پھر آپ جو جاتی ہیں سر کلائٹس جاتی ہیں اوپر ہوا میں اور خلا میں تو آپ نے اس میں بڑا کردار ہے کہ میں نے وہ بنائی ہوئی ہیں کیا 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 آپ نے زندگی میں اس طرح کر دیا جس کی بیس پر یہ کہ آپ کی بڑی عزت تھی اور آپ کی خراب ہوگی سوال کے پیچھے نہیں بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ہمیشہ سوال پوچھتے ہیں اور ان کی عزت کبھی بھی سوال کچھ میں سے کام نہیں ہوتی ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کے جاتا ہے کچھ بھی ہو سوال ہمیشہ پوچھ دیا گر ہو ازت کو تو چھوڑ دی دو اس میں کہ میری بڑی عزت تھی اور خراب ہوگی آپ کی عزت تھی نہیں جو خراب کیا ہونی ہے چلو مجھے پھر بھی کچھ آٹھ دس مزے جانتے ہوں گے نا تو میں نے ان سے بھی کبھی نہیں کہا ان سے بھی مجھے یہ نہیں ہوا کہ یہ اگر میں سوال پوچھو گا تو میری بڑی عزت تھی ہو جائے گی کلاس میں یا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ تو بیسے کلاس ہالے کہتے کچھ نہیں ہیں پہلے شروع میں ہستے تھے اور یہ بھی ہاں میں بیچ میں کوئر پوائنٹ دسکس کر دوں کہ شروع میں کلاس ہالے ہستے ہیں ایڈ دی ہنٹ نہیں ہنسے دو تین بار کوئسٹن نہ پوچھو ایسا ایسا وہ چپ کر جائیں گے کتنا کنس لیں گے یہ ٹھیک ہے انہیں بھی پتا ہے اب ان میں سے کافی بچے ایسے ہیں جن کو وہ احمد نہیں ہو جاتے وہ ہی سوال پوچھنے کی آپ پوچھ لیتے تو ان کا بھی مسئلہ لو جاتا ہے تو آپ یہاں پہ ایک لیڈر کا کردار ادا کر لے تو آپ اس بات کو سمجھیں you are very important ٹھیک ہے تو وہ جو ہنسر ہیں میں نے آپ اکتا دی وہ تو مشین ہے وہ ہنسنے کے لابے کچھ کر بھی نہیں سکتے ایک اور بات کہ اگر تیچر آپ کو کر دیں آنگے سے موک کر دیں گزاک اڑا دیں تو تو کیا ہوئی تیچر ہیں وہ استاد ہیں آپ کے ٹھیک ہے اگر میرے تیچر جتنے بھی تیچر ہیں آج بھی آکے وہ میری رسٹ کر دیں تو مجھے کبھی رسٹ فیل نہیں ہوگی کیوں کیوں کہ مجھے پتا ہے کہ میرا وہ لیول ہی نہیں ہے کہ میں آگے سے ان کو ایک سے کوئی بیہیو کروں آگے سے ریکس کروں کہ آپ اس طرح کیوں کہہ رہی ہے انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے ان کا اپنا ایکسپیئنس ہے ان کی اپنی تعلیمات ہیں انہوں نے ان کے مطابق کہا ہوگا ٹھیک ہے میری بات غلط ہوئی ہوگی میں گلی بار اس کو بہتر کر لوں گا تو تیچر کے بات پر تو معنی کرنا بنتے نہیں ہیں تیچر تو ان کا تو ضدبہ ہو رہا ہے ہمارا رتبہ بھی کچھ بھی نہیں ہے ہم تو ابھی کھاک بھی نہیں ہیں تو سٹورنٹ اور ٹیچر کو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں یہ بات ہوگی اچھا اس سے آگے مجھے ویسے امید ہے کہ آپ نے اس پوائنٹ پر کافی کلارٹی آگے ہوئے اور آپ کو اندر کوئی بہت ہمت بھی آئیے کہ یار سوال پوچھ رہنے چاہیے باقی کونس اتنی بڑی مخلوق ہے میرے ساتھ بیٹھے گی تو حاصل ہے کہ تمہیں بڑی عزتی ہو فیک سارب آگے جاتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے اہنا کلاس والگو آپ کو پڑھاک بچہ سمجھیں گے کہ آپ نے سوال بڑے پوچھتے ہو اور بڑے ناٹیچر کے چمچے باندھ رہے ہو تو آپ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے اچھا اگر وہ آپ کو پڑھاک بچہ سمجھتے ہیں تو what you are supposed to be آپ کیا وہ ایک گینکستر شو کرنا چاہتے ہیں خود کو آپ کرنا کیا چاہتے ہیں میں اگر یہاں سے منڈی بہاودین سے اگر لاہور پڑھنے گیا ہوں تو میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ مجھے کوئی پڑھاک بچے نہ سمجھیں یا مجھے کچھ اور سمجھیں پڑھنے والے بچے کے علاوہ ٹھیک ہے پڑھاک بچے سمجھیں میں پڑھنے آیا تو پڑھاک بچے سمجھیں گے اور مجھے وہ وہاں پہ سنسدان سمجھیں گے کیا سمجھیں گے اور تو سوال میں نے پوچھنے ہی پوچھنے چاہے کلاس جو ہے جو مرضی سمجھتی رہے چاہے وہ چمچھا ٹیچر کا سمجھیں ٹھیک ہے ٹیچر کا چمچھا ہونے میں بھی مجھے کوئی پریشان ہی نہیں ہے کیوں ٹیچر جو اگر اس طرح کیا فیوریٹ بچے ہیں تو اٹھر دی آن یار آپ کوئی فیدہ ہے نا ٹھیک ہے فائدہ آپ کو ہر طرح سے بلکہ اس طرح منیٹری کوئی فیدہ نہیں ہوتا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بڑے مارکس مل جائیں گے یہ وہ اس طرح بچھ بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی یا آپ کا وہ course program ہو جاتا ہے بعد میں وہ کہیں ٹیچر کو ملتا ہے تو ٹیچر آپ کو پوچھتے ہیں میٹے آج کے لئے کیا کہا رہے ہو وہ آپ کو جانتے ہوتے ہیں آپ کو ٹیچر آپ کو پہچانتے ہوتے ہیں ٹیچر کو تو ہر بندہ پچانتا ہے بات دی ہے کہ ٹیچر کیونسٹورے کو پہچانتے ہیں تو آپ وہ بالسٹوریٹ بنیں ٹھیک ہے آپ اتنے کابل بنیں کہ لوگ آپ کو بعد میں بھی یاد رکھی آپ کو ٹیچر آپ کو یاد رکھیں اب کلاس میں اگر بیٹھا ہوا بچہ پورا سمسٹر اس نے گزار دیا پوری کلاسی تو اس نے گزار دی ایک بار بھی نہیں اس نے سوال نہیں پوچھا کوئی اس نے ایکٹیوٹی نہیں کی تو ٹیچر کو بھی نہیں پتا کہ کلاس میں میرا سٹوڈنٹ تھا بھی نہیں تو یار یہ نا ایک بڑی عجیب سی بات ہے اور خوشی ملی بات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے استاج جو ہیں وہ بیشہ آپ کو یاد رکھیں تو اس کے بعد بات کرتے ہیں چوتھے پوائنٹ بھی چوتھے پوائنٹ بھی یہ کیڑتے ہیں کہ میں نا گوگل کر لوں گا گھر جا کے بھئی میں نے بھی اس طرح مدی با ستشایا ہے گوگل کوئی بھی نہیں کرتا لا میں نے خوب کبھی کیا ہے، نہ اس کو دوستوں نے کیا ہے تو ذریعہ اس میں سوال کی وہ اس وقت سوال کا بنا ہوتا ہے نا آپ کے اندر کے سوال کسھی نہ ہے میں نے اس کا تجسوس بنا ہوتا ہے وہ تجسوس کہ گھر جاتے پا آپ کی حصل جاتے پاپ میں اندر رہنے جاتا نا ہی آپ کو اتنا یاد رہتا کہ میں نے سوال پوچھنا بھی تک نہیں اور نا ہی آپ کو سوال یاد رہتا ہے تو وہ پوائنٹ تو نکال ہی دو کہ میں بعد میں یاگر دیکھوں تو بعد میں جو آپ کہتے ہیں وہ آپ اصل میں اپنے آپ کو حوصلہ دے رہے ہوتا ہے کہ یار کچھ نہیں بعد میں دیکھتا ہوں تو یہ ذہن میں نکال دو کہ بعد میں آپ جا کر سرچ کرنے والے بعد میں کوئی بھی نہیں کرتا لاز پوائنٹ آپ کے یہ تھا کہ سر چپ کرتے ہیں تو میں سوال پوچھوں گا ٹھیک ہے اچھا پوائنٹ ہے لیکن تب تک بھی نا آپ وہ پریشن میں آگے پریشن میں سال سال آتا ہے لیکن سر کب چپ کریں گے اگر سار نے چپ نہ کیا تو پھر میں ایک پیسٹین کیسے پوچھوں گا اور سر آرام سے ہوتا ہے یہ ایک اکسر جو تیچر زیادہ اپنے جوش میں پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ لازٹ ٹائم تک بولتے ہی رہتے ہیں اور پڑھا ہاتھ ہی رہتے ہیں تو اس سے بہتر بتائیں ہل سب سے بیسٹ ہوتا ہے آپ وہاں پہ جیسی آپ کو سوال ہے نا آپ فوراں ہاتھ کھڑا کر دیسا ٹھیک ہے تو اس کے اب دو تین آگے سے ہوتے ہیں ریسپونسز ایک تو یہ کہ فوراں ٹیچر وہاں پہ رکھتے ہیں اور آپ کو پوچھتے ہیں جی بیٹا بتائیں آپ کا کیا قویسٹین ہے تو آپ اپنے قویسٹین ارام سے پوچھ لیں اور ٹیچر will answer you وہ تو بیسٹ ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر اقصر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسے نہ اشارہ کر دیتے ہیں کہ ہاتھ آپ نیچے کر لیں تو آپ ہاتھ نیچے کر لیں تو جیسی ٹیچر اپنی بات مکمل کرتے ہیں وہ پھر آپ سے پوچھتے ہیں جی بیٹا بتائیں آپ کا کیا قویسٹین تھا تو آپ تب جو ہے نا اپنا قویسٹین پوچھیں اور وہ آپ کو answer کر دیں گے سیمپل آگے تو ٹیچر جو ہے اب میں ایک اور بات کرنے والوں کہ سوال پھر بھی آپ کو کیوں پوچھنا چاہیے یا سوال بات یہ ہے کہ جو بندان زندگی میں زندگی میں ایک بہر سوال پوچھ لیتے ہیں پہلی بڑ اس نے سوال پوچھ لیا اسے کہتے ہیں کہ بے بکوف انسان ہے اس نے کلاس جال ہے تھی بیچ میں سوال پول لیا اور جو زندگی بھر سوال پوچھتے نہیں ہے اسے کہتے ہیں جاہل انسان یار تمہارا وہ concept clear نہیں ہوا اگر جیسے وہی بات ہے نا اگر میں نے وہ آتھویں کلاس میں سوال پوچھ لیتا پوچھ لو ٹھیک ہے کوئی اپنے کچھ فلیئر کرو کچھ بھی نہیں ہوتا نہ کوئی کلاس کو یاد رہنا ہے بعد میں نہ کسی اور کوئی یاد رہنا ہے اپنے علم میں ہی ذہا ہونے ہیں کوئی اس سے آگے گا اتنے کوئی نہیں ہے کہ آپ کو بڑی دنیا ختم ہو جائے گی کچھ بھی نہیں ہوتا اور ایڈ دی انٹ یہ ہوتا ہے کہ پوری کلاس بھی اس کو اکنولجی کرتی ہے اور ایک اور بات آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ نے بڑے ذہین انسان ہیں اور ماشاءاللہ آپ کو سارے پتے ایسا ویسے کچھ نہیں ہوتا ہمیشہ سوال پوچھنا چاہیے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے جو آپ کو پتا ہو اور اس سے بھی بہتر کوئی انفرمیشن ہو جہاں ہو سکتا ہے آگے سے یہ ٹیچر آنسر کریں تو آپ اس میں بھی کچھ کریکشن کر سکتے ہیں آپ ٹیچر کے علم میں کچھ اضافہ کر سکتے ہیں وہاں پر کلاس میں دسکیشن ہونی چاہیے میں نے جنور کیا کلاس میں کتنے بچے پوچھتے ہیں میری اپنے کلاس میں دو سے تین بچوں کے علاوہ کوئی پوچھتا تھا مجھے حیرانی ہوتی تھی ان دو سے تین بچوں میں سے ایک بھی لڑکی ہی نہیں تھی لڑکیوں کے مجھے سب ہی نہیں آئی کہ کیوں پوچھتے ہیں شاید ان کا ڈگری میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے یا کیا ہے انہیں اور کون سی اتنی اندر انٹروبرین ہیں ان کے اندر وہ سوال نہیں پوچھتے ہیں آپ نے آج سوال ہی نہیں پوچھتے ہیں آپ سٹوڈنٹ ہیں سوال نہیں بجھ رہے کل کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بڑے لیڈر شیٹر بن جاؤ گے کیسے لیڈر بن جاؤ گے بھائی آپ سے ایک سوال تو پوچھا نہیں گیا اور یہ اندر سے جو نا یہ دیر ڈریمیں اس کو نکالیں آپ اندر سے ہوں گے ماہر ہوں گے آپ اندر بڑے ہی نا موٹیویشنل سپیکر ہوں گے آپ اندر پبلک سپیکنگ میں بڑے ہی ماہر انفلینسر ہیں پتہ نہیں کیا کہیں آپ کے اندر زین میں جب تک نہیں بولو گے کسی کو کک پتہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے کون سا تفان ہے آپ کے اندر اور یہ تفان جو جب تک آپ زائر نہیں نہ کرو گے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس تفان کیا کیسے کیا کوئی سیکوینسز کیا کیا ہو سکتے ہیں کہ میرا جو اندر تفان ہے وہ اچھا ہے بھی کیا نہیں ہے تو یہ سوچنا چھوڑ دو گے یہ کلاس تو میرے لیول کی نہیں ہے یہ ٹیچر میرے لیول کی نہیں ہے میں اس سے کچھ گویسٹن کروں یا میں تو بڑا ہیوی کے سب کا مندہ ہوں اور میں اپنی کہاں کہاں جلا جاؤں گا میں کل کو ملک صدر لگ جاؤں گا میں پوری جو دنیا اس کو فتح کر کہ اسلام کو جنڈا لے رہا ہوں گا بھائی بیسک تو ٹھیک کر لو ہمت تو لاؤ اپنے اندر کچھ بولنے کی ہمت تو لے ہو وہ لاؤ گے سب سیٹ ہو جائے گا تو جار آج کی ویڈیو یہی سکتی ہوپلی آپ کچھ نہ سمجھ آئے گی اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا جن کو آپ پر لیتا ہے کہ وہ سوال نہیں پوچھتے کر آپ پوچھتے ہیں تو ان کے اندر بھی شیئر تھوڑی ہمت آجائے باقی مجھے اپنا فیڈبیک بھی دیجئے گا کہ ویڈیو کی جو نا باقی یہ کوالٹی وغیرہ کیسے تھی کیونکہ پہلے جو ویڈیو تھی اس میں بہت کم لائٹ تھی تو کافی میں نے کومنٹس دیکھے اور میں بہت شکردار ہوں کہ وہ نے مجھے اپنا نا ریسپونس ویڈا دیا اور میں اس کو آج یہ لائٹ کا بندباس صورت کیا اور آج مہیدہ کے لائٹ صورتی آپ کو بہتر حضر آئے گی اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے اب کہنا ہے کہ آواز ٹھیک نہیں آواز فول کرو بھائی ٹھیک یہ آ رہی ہوگی اب میں آواز کے لیے میکروفون بھی رتگوچر سے ٹک لے ہی دوں گا اچھا تو باقی شیئر آپ ویڈیوز آتے نہیں اور میں نے یہاں کیا اور میں نے یہاں کیا اور میں نے یہاں کیا